میں اپنی بائیک رکھائی ہے اور اب جا رہے ہیں اوپر تو سامنے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر ملینیم ہوتل ہے اس کو شرکہ مکہ بھی کہتے ہیں ساتھ میں کلوک ٹاور ہے تو مکہ ٹاور بھی اس کو کہتے ہیں یہ جو یہ والا مکہ ٹاور ہے اور رائٹ پہ وہاں پر وہ تھا دار توحید تو بالکل تھوڑے تھوڑے لوگوں کو اندر جانے دے رہے تھے بہت ہی کم یعنی کہ پچاس پچاس آدمی کو اندر جانے دے رہے تھے تو اسٹرم ہم کنگ فہد گیٹ کے پاس آگئے ہیں جیسے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں باپ ملک فہد اور اندر انٹر ہوتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹرم حرم بالکل خالی ہے بالکل خالی ظاہر کوئی بھی نہیں ہے اور کلین بھی ہٹا دی ہیں حرم میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل حرم خالی ہے اسٹرم پر یہ دیکھیں یہ جو زمزم والی جگہ تھی نے یہ بھی ابھی بند پڑی ہے کیونکہ زمزم ابھی جو ہے وہ نہیں پلا رہے لوگوں کو یہاں سے نیچے اتریں مطاف کی طرف جانے کے لئے یہاں پر تواف کی طرف جا رہے ہیں وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی کام لوگ ہیں تواف میں یعنی کہ جتنے تھوڑے سے لوگوں کو وہ لوگ انٹر ہونے دے رہے تھے تو وہی لوگ تھے تواف میں یہاں پر میرے اندازے کے مطابق صرف پچاس آدمی تھے تواف میں وہ جب پچاس لوگ تواف کر لیتے ہیں ان کو نکال کے پھر اور پچاس لوگوں کو اندر آنے کا موقع دیتے ہیں اور بے حد سکون تھا بے حد سکون اگر کوئی کعبے کے دوسری طرف بھی کھڑا ہوگے اگر کسی کو بالکل ہلکی آواز میں بھی بلائے نا تو وہ بھی سنائی دے گا بہت خاموشی اور ایک دم حدو کا عالم تھا یہ عبدالحیم صاحب ہے ان کے سار میں گیا تھے یہ میرے دوست ہیں اور بھائی بھی موسیقی